موسیقی پڑتے ہی پڑتا ہے زندگی اجیرن ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی بجلی سستی ہو جاتی ہے اب سوچئے ایک انقلاب آ جائے گا پورے ملک میں میں آپ کو اس کے پہلے فائدے بتا رہتا ہوں پھر یہ خبر کیا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا دوستو بجلی سستی ہو جاتی ہے کارخانے بجلی پہ چلتے ہیں اس بجلی پیدا کرنے کیلئے کارخانوں کو تیل استعمال کرنا پڑتا ہے تیل مہنگا اس تیل سے بننے والی بجلی مہنگی اچھا بجلی بنانے والے کارخانے بجلی بھی تیل پہ بناتے ہیں تیل مہنگا ہے کیونکہ ڈالر مہنگا ہے تو تیل مہنگا ڈالر مہنگا بجلی مہنگی بجلی مہنگی کارخانہ جو دوسرا کارخانہ ہے فیضا پھر کپڑوں کا کارخانہ ہے اس کی کاسٹ بڑھ گئی اس نے کپڑا مہنگا بیچا باقی فلور مل ہے آٹا پرسس کرنے والا چینی بنانے والا کارخانہ نیس کے ہر چیز وہ مہنگی بیچنے پہ مجبور ہے ہر چیز کی قیمت ایک دکان دار دکان ڈال کے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے بجلی کی بل کی قیمت بھی اس ایک انڈے سے نکالے گا جو وہ آپ کو بیچ رہا ہے اس ایک روٹی سے جو کوئی چالیس روپے کی ہو چکی ہے ہر چیز کی قیمت کو کٹھا کر کے اس پروڈکٹ میں ڈالا جاتا ہے سارف کے حوالے کیا جاتا ہے پروڈکٹ اور تب اس سے قیمت دی جاتی ہے ہر چیز بہنگی ہوتی ہے آپ کو ملے سستی بجلی اور جو قیمت میں نے لکھی ہے اگر اس قیمت میں ملے سوچئے ایک انقلاب آ جائے گا آپ کو آٹھ روپے کا یونٹ ملے چلے آٹھ چھوڑے دس روپے کا یونٹ ملے اگر آج کے دور میں کجا پیسٹ روپے اور یاد رکھیں اس میں بھی تیرہ روپے اضافہ ہونے کا امکان ہے اس میں بھی تیرہ روپے دسمبر کے اندر تو یہ پیسٹ روپے کے اسی روپے تک پہنچ جائے گا کجا دس روپے کیسا لگے گا آپ کو دوستو خبر میں آپ کو دیتا ہوں اس سے پہلے ایک چیزہ آپ کو بتا دوں ایک مہایدہ ہوا تھا پاکستان اور ایران کا یہ مہایدہ ہوا تھا مارچ دو ہزار تئیس میں اکیس مارچ دو ہزار تئیس کی خبر ہے ہوا تھا اور پاکستان اور ایران نے اگریمنٹ کیا تھا کہ پاکستان ایران سے سستی بجلی لے گا ابھی کی خبر ہے دوبارہ ایران کے انباسیڈر نے یہ آفر دی ہے کہ آپ کے بجلی کا بسلہ ہم حل کرتے ہیں آپ سستی بجلی لیں ہم سے سستی بجلی لیں ناظرین یہ ایک ایسی بڑی خبر ہے کہ اس کو کسی ابھی تک مینسٹری میڈیا نے اس کو ابھی تک پبلش نہیں کیا ہے اس کو ابھی کسی بھی بڑی جگہ پہ پبلش نہیں کیا گیا ہے نہ ہی حکومت نے اس پہ بات کی ہے حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے حل نکال رہی ہے کس طرح سے بجلی سستی کی جا سکتی ہے جو بھاری بھرکم اٹھالیس فیصد ٹیکسز جو لگے ہوئے ہیں بجلی کی قیمت پہ وہ کیسے کم کیا جا سکتے ہیں ابھی ختم کر دو تم نے لگایا ہے نا ٹیکسز تم نے بجلی کی قیمت مجھ سے لے لی بجلی جو تم نے پروڈیوس کی ہے بنائی ہے اس کی قیمت تم نے مجھ سے لے لی اب جو ٹیکسز مجھ سے لے رہے ہیں وہ ختم کر دو اس میں سوچ بچار کرنی کی ضرورت کیا ایسی مگر ہم نے چونکہ بندر نے بتا رہا تھا کہ میری آنیاں جانیاں ویکھو تو آنیاں جانیاں جل رہی ہیں میں آپ کو ایک بڑی مزدار چیز بتاتا ایران آپ کو سستی بجلی کیوں دے رہا ہے اور اس کے اندر جو کیچ ہے جو کہ اگلے چند منٹ میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے کیا جھرلو پھیرا ایران نے تو آفر کر دی ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا تو ناظرین اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹن چیز ایران کو سستی بجلی جو ہے وہ مل کیسے رہی ہے یہ ایک بڑا ایک کمال کی نیوز ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا میں نے گوگل پر سرچ کیا ایران الیکٹرسٹی ٹیریف میں نے گوگل پر آپ بھی سرچ کر رہی جائے گا مختلف وہاں پہ جو ہے نا وہ آگئے میرے پاس سامنے جو ہے وہ آگئے آپشنز آگئے وہ لکھتا ہے پہلا سوال تھا why is electricity so cheap in ایران ایران میں بجلی تھی سستی کیوں ہے مطلب پاکستان پیسوٹ روپے کا یونٹ دے رہا ہے ایران آٹھ روپے کیسے دے سکتا ہے نہ بتاتا ہوں گوگل کہتا ہے in general ایران's primary energy resources are crude oil natural gases coal nuclear and renewable sources وہ کہتا ہے ایران کے پاس جو sources ہیں وہ ایک تو اس کا اپنا تیل دوسرا اس کے پاس قدرتی گیس ہے کوئلا ہے اس نے خود بھی nuclear reactor سے بجلی بنانے کا کام شروع کیا ہوا ہے however as illustrated in figures 2 and 3 the most heavily subsidized resource in ایران is its natural gas ایران کے پاس جو سب سے بڑا زخیرہ ہے وہ اس کی قدرتی گیس ہے سب سے بڑا زخیرہ دوستو ہم لوگ قطر سے گیس لے رہے ہیں 31 ڈالر فی بیرل پہ 31 ڈالر فی بیرل پہ قطر سے ہم گیس لے رہے ہیں گیس کے قیمت علیدہ قطر سے سمندر پار جو کشتیاں جو بڑے بڑے بہری بیڑے وہ گیس لے کے آتے ہیں ان کا خرچہ علیدہ لاکھوں کرونوں ڈالر میں بات جاتی ہے ایران کا بورڈر ہمارے ساتھ ہے یہ پیپس پارٹی کا تیسرا دور تھا ذرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے تب ایران پاکستان گیس پائپلائن ایک منصوبہ شروع ہوا تھا ایران نے اپنے حصے کی پائپلائن بچھانی تھی پاکستان نے گوادر سے آگے بچھانی تھی پاکستان کو سستی گیس ملنی تھی اتنی سستی کہ جتنی جس سے آپ کی سوئی سے نکلتی تھی گیس تقریباً مفت ہونی تھی ہمارے پاس لیکن ان کے پاس اتنی ہے دنیا کا کوئی اور ملک اب چینہ نے لینا شروع کی ہے پہلے کوئی نہیں لے رہا تھا پاکستان نے ایک کام شروع کیا پھر آ گیا امریکہ مہادر پھر آ گیا ہمارے وہ کرپٹ بکے ہوئے سیاست دان وہ سیاسی ٹولہ ہماری وہ بیروکرسی جو امریکہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ آ گیا انہوں نے اس پورے پروجیکٹ کو ایران پاکستان گیس پائر پلین پروجیکٹ کو اٹھا کے شلف کر دیا ڈبے میں پھینک دیا ایران نے پچھلے سال دھمکی ہے دھمکی کہہ لیا انہوں نے وارننگ دی کہ بھئیہ ہم اپنی سیڈ کی گیس پائر پلین بچھا چکے ہیں آپ نے اگر نہیں بنانی یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ کی سیڈ کی بھی ہم بچھا لیتے ہیں گیس تو لو ہم سے ہمارے پاس گیس نہیں آتی ہے سردیوں میں ایران ساری کے ساری بجلی اپنی گیس سے بناتا ہے باقی ریسورس سے بھی پیدا کرتا ہے مگر اکثریت اس کی گیس سے بنتی ہے اس کو تو مفت مل رہی ہے وہ اپنے اپنے جو اس کے جو سارفین ہیں ان کو تقریباً مفت دے رہا ہے بجلی ہمیں وہ دے گا آٹھ روپے پی یونٹ پہ ہم لے رہے ہیں پیسٹھ روپے پی یونٹ دے رہے ہیں ہمیں ملے گی آٹھ روپے چلے جی گورنمنٹ نے ٹیکس لگانے ہی لگانا ہے گورنمنٹ نے وہاں سے بجلی لانے کا خرچہ لائنے بچھانے کا خرچہ سب کچھ خرچہ کچھا ڈال کے آپ آٹھ کو ڈبل کر کے سولہ کر لو سولہ روپے بجلی آپ دے دو ہمیں کجا پیسٹھ روپے کجا سولہ روپے سولہ روپے بھی منظور ڈبل کر لو ایران آپ کو آٹھ میں دیتا ہے ایران تو اس سے بھی سسی دے گا آٹھ تو بسے ٹریف بتایا ہے ایران نے اپنا لیکن چلے آپ سولہ کر لو ڈبل لے لو ہم سے بیس لے لو بھائی سولہ بھی نہیں بیس روپے لے لو بجلی سستی ایران دے رہا ہے بگر یہ کریں گے نہیں کیونکہ آپ کو مت آتو ایک اور بات انہوں نے جس طرح سے وہ گیس پائپ لائن منصوبہ اٹھا کے سکرپ کر دیا ایران نے کہا جناب بس اب ہم بند کر رہے ہیں منصوبہ ہمیں خرچہ پڑتا ہے نا وہ وہ پورا جو ایرانی بلوچستان والی سائیڈ ہے اس سے وہ گیس پائپ لائن آ رہی ہے اس کی سیکیورٹی اس کی منٹیننس ایران پلے سے لگا رہا ہے گیس اس کی لینی رہے ہم معایدہ کر کے بیٹھ گئے ہم اتنے تو ہم جر پوک ہیں یہ ان میں ہمتی نہیں ان میں سے کسی میں کہ امریکہ بہادر سے کہیں ہمارے بندے رول گئے خودکشیاں کر رہے ہیں ہمیں ایران سے سسی گیس ملتی ہے سسی بجلی لیتی ہے ہمیں لینا تو نہیں کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے چند ٹکے چاہیے ہیں آئی ایم ایف کے اب سوچیں اب ہمیں کیا کہتے ہیں لولی پاپ کا دیتے ہیں اس تو غور سے سننا ہے آپ لولی پاپ یہ دیتے ہیں کہ ایران سے ٹریڈ اگر ہم نے کی تو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا آئی ایم ایف کتنے دیتا ہے سال کا ایک ڈیڑھ عرب ڈالر ایسا یہ جی بھائی جب ایران آپ سے گیس آپ کو دے گا تو سالانہ جو آپ کو کرزہ اٹھا کے پیٹرول لینا پڑتا ہے بجلی مہنگی دنی پڑتی ہے کرزے کی قصد نہیں پڑتی ہے وہ بچت ہو جائے گی وہاں سے آپ کو اگر نہیں بھی دیتا آپ کو آئی ایم ایف پیسے تو بھائیہ ایران آپ کو سسسی چیزیں دے رہا ہے نا سسسی گیس دے رہا ہے سسسی آپ کو مجلی دے رہا ہے اس سے آپ کے باقی خرچیں بچ جائیں گے تو وہ پیسے آپ وہاں سے پورے کر لیں نہیں ہمیں انہوں نے بھیگ کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور لگائی رکھیں گے خالی اگر میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو ایک کلپ سناؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں پھر میں ایران پہ واپس آتا ہوں یہ بڑی انفرمیشن کام کی ہے سینیٹر مشتاق نے بتایا اور میں نے کچھ سرویز میں بھی پڑھا ہے یہ جو اشرافیہ ہماری مرات لیتی ہے نا یہ ویگو ڈالے یہ بڑے بڑے فارچونرز اور یہ بڑے بڑے محل ایسی ڈی سی بہہ صاحب بہادر کی مفت بجلیاں لیتی ہے اس سالانہ پتا کتنا بنتا ہے خرچہ سترہ ارب ڈالر یہ ستنہ ارب ڈالر کا خرچہ ہے جو اشرافیہ پہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے ان کی مفت بجلی مفت مالی مفت سکول ٹرانسپورٹ گاڑیاں ہم ایک ارب ڈالر آئی ایف سے لینے کے لیے ناک رگڑتے ہیں اپنی مگر یہ حکومت آپ کو نہیں بتائے گی یہ کیوں کیونکہ خرچہ بند کرنا پڑے گا میں سینیٹر صاحب کی گفتگو آپ تک جو ہے وہ پہنچانا چاہتا ہوں یہ گفتگو بڑی مزے کی ہے مجھے نکالنے میں کوئی ایک آدھا منٹ لگ جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جناب ایک پیسد جاگیردار بائیس پیسد زری رکھبے کے مالک ہیں ایک اشارہ ایک پیسد جاگیردار بائیس پیسد زری رکھبے کے مالک ہیں اور ملٹری ایلیٹس یہ چار طبقے سترہ اشارہ چار پرسن سترہ اشارہ چار ارب ڈالر فٹی پرسن آپ تا بھجن آپ پاکستان یہ کانسیشنز کے اندر لے رہے ہیں مسٹر چیرمیل میں سمیٹھتے ہیں یہ کہوں گا سنیے گا سنیے گا سنیے گا سنیے گا جس میں دس پیسد سالانہ اضافہ ہوگا دو گاڑیاں فرنشت مکان پارس اولیٹر پیٹرول ٹریور چھار گرینوں منازم بجلی گیس پانی جنریٹر کا اندن کا خرچہ مفت پچوں کی سکول کا پچتر پیسد مفت ایک طرف یہ ہے یہ یہ میرے سامنے ایسس جی پیل کے ایم ڈی کا ایم ڈی کی طرحہ ہے بتائے مسٹر چیرمیل کی طرحہ ہے ایسس جی پیل کی ایم ڈی کی طرحہ اٹا ساٹھ لاکھ روپے ہے اٹا ساٹھ لاکھ روپے ہے مسٹر چیرمیل یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اشرافیا ہے وہ پورے ملک کے اوپر کامیز ہے وسائل کے اوپر کامیز ہے بات نہیں کرنے دے رہے ہیں بات نہیں کرنے دے رہے ہیں ان کو اب آپ کی بات کر رہے ہیں ان کو بات نہیں کرنے دی جا رہے ہیں کیوں عوامی بات ہو رہی ہے نا آپ کو ٹی وی پہ عوامی بات نظر نہیں آئے گی آپ کو ٹی وی پہ نظر آئے گی سیاست ادھر ادھر کے فضول سیاست دوستو اب آخر میں خبر میں آپ کو دے رہتا ہوں ہم نے مارچ میں جو ایران سے معایدہ کیا تھا سسسی بجلی لینے کا ہم نے وہ معایدہ پورا ہی نہیں کیا ہم نے وہ بجلی نہیں لی ہے ایک دفعہ پھر ایران نے ہمیں دوبارہ آفر کرائی ہے آٹھ روپائے بجلی دیتے ہیں اور سستی دیتے ہیں آپ مشکل میں لے لو یہ ہمارا ہمسایا ملک ہے ہمارا چائنا نے چار سو ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے ایران کی چہبہ ہرپورٹ میں پہلے بھارت وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا ایران نے بھارت کو نکال دیا اب چائنا ہے وہاں پہ سعودی عرب نے ایران کے ساتھ تعلقات بنا لیا ہے سعودی عرب ایران میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس نے امریکہ کوئی آنکھیں دکھا دی ہیں سعودی عرب ایران بھائی بھائی ہو چکے ہوئے ہیں ہم تو غلام ہیں نا ہم تو غلام ہیں ہم تو نوکر ہیں ہم تو مغرب کو دیکھیں گے جہاں سے ہمیں چلر ملتے ہیں بھائی چلر چلر نہیں ملتے ہیں ان سب کی جادادے ہیں وہاں مغرب میں اس اشرافیہ کی ان حکمرانوں کی ان افسروں کی ان کی جادادے وہاں پر ہیں اگر یہ آج امریکہ کے سامنے تڑ جائیں گے تو ان کی جادادے ضبط ہو جائیں گی ان کی جو illegal برابے پیسہ انہوں نے سٹیش کیا ہوئے نا وہ legal تو ہے نہیں وہ پکڑ لیں گے ان کو ہاں بھی آجو ان کی گردنیں ان کے ہاتھ میں ہیں اس میں پاکستان کا فائدہ نہیں آپ کو یہ ڈرائیں گے کہ اہو امریکہ نراز نہیں کرنا شورپ نراز نہیں کرنا ٹریڈ بند ہو جائے گی یہ بند ہو جائے گا وہ بند ہو جائے گا نہیں جھوٹ ہے یہ سب ان کے اپنے سٹیکس وہاں پہ ہوتے ہیں ناظرین اس لیے ایسا کرتے ہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پوراں رہ کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ نہ خیال رکھئے اللہ نگے بعد موسیقی